بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدَنَا وَحَبِيبِنَا وَتَبِيبِ قُلُوبِنَا وَشَفِيِ غُنُوبِنَا وَبِلْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ تَيِّبِينَ تَعِرِينَ المَعْسُونِينَ مَخَلَّو مَخْلَهُ عَلْحَبَنْ لَهُ عَلَىٰ وَلَعَائِهِمْ وَوَثِبِي حُقُوكِهِمْ وَمُنْ كَرِي فَغَائِلِهِمْ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما آبادو فَقَدْ قَالِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَا سَقُلُصَادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْكُولُونَ سُنَائِمْ بِنْكَيْسَ حِلَالِ جنابِ مِقْدَاد کی خدمت میں پہنچے عرض کرتے ہیں کہ جنابِ مِقْدَاد آپ نے پہنبرِ اسلام کی زیارت کی ہے آپ پہنبرِ اسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں آپ نے پہنبرِ اسلام سے ترہ ترہ کی آحادیث کو سنا ہے پہنبرِ اسلام سے عقائد کو بھی سنا ہے فقہ کو بھی سنا ہے امیر المؤمنین کے فضائل کو بھی سنا ہے آج مجھے امیر المؤمنین کی شان میں جو حضور نے بہترین مطلب فرمایا ہے امیر المؤمنین کی شان میں حضور کی ٹیپ کی حدیث جو امیر المؤمنین کی شان میں انہوں نے بیان کی ہے وہ بیان کرے جنابِ مقداد کہتے ہیں یہ فرمایش انہوں نے کی ہے ویہا آپ بھی ذاکرین سے فرمایش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ فلان ربائی سنا ہے فرمایش کرتے ہیں کہ وہ فلان جگہ پر جو قصیدہ پڑا تھا وہ قصیدہ سنائے امیر المؤمنین کی شان میں تو حضور پاک امیر المؤمنین کے بہت فضائل بیان کیے ہیں تو جنابِ سلیم بن قیسِ حلالی نے فرمایش کی ہے جنابِ مقداد سے کہ آپ نے حضور سے امیر المؤمنین کی شان میں ترہ ترہ کی حدیثیں سنی ہیں آج مجھے جو حضور سے ٹیپ کی حدیث سنی ہے امیر المؤمنین کی شان میں وہ سنا ہے تو انہوں نے کہا ہے توجہ یہ پچھلے حضرات آپ کو ہماری باتوں کی سمجھ آ رہے ہیں اگر بولنا نہیں چاہتے تو بے شب نہ بولیں سر ہلا دیں تھوڑا تھوڑا سر ہلا دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کو ہماری باتوں کی سمجھ آ رہی جائے علی کا نام لینہ یہ ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے ہر کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ ضرور نعرہ لگائے ہر جس کے مرضی ہے وہ لگا دے جو نہیں لگانا چاہتا تو کام سے کام اپنے سر کو ہلاتا رہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری باتوں کو ہماری باتوں کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے آج میں کچھ نئی نئی باتیں کرنا چاہتا ایک مجلس پہلے بھی ہم نے پڑی تھی چاند سال پہلے آپ کو پتہ ہے میں خیب الحندق نہیں پڑتا اور آہم اومنین بھی خیب الحندق سننے کے عادی ہوتے ہیں وہی مضمون آپ کو یاد ہے لیکن میں نئی نئی باتیں کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ چلنا ہے ہمیں تو کہتا ہے کہ جو حضور سے آپ نے امیر المومنین کی شان میں ٹیم کی حدیث سنی ہے وہ سنائے تو جناب مقدار کہتے ہیں ہے توجہ نا جناب مقدار کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا نبیوں کے سرداد سے سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا اِذَا عَرَادَ اللَّهُ اَنْ يُتَحِرَا قَلْبَهُ مِنَ الْجِنَّ وَلْإِنسَ اللہ اسے بنایا کہ اس کے دل کو پاک کر دے چاہے انسان ہو یا جنات سے ہو جس کے دل کو پاک کرنے کا اللہ ارادہ کر دے اسے کیا انہیت کرتا ہے اَرَّفَهُ بِلَایَتَ عَلِيَ بِنِ عَبِي طَالِبِ اللہ اسے بِلَایَتِ عَلِيَتَ حَرْمُوا وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَتْنِسَا عَلَى قَلْبِهِ اور جس کے ساتھ اللہ یہ ارادہ کر لے کہ یہ منہوس اس کے دل پر پردہ پڑھا رہے ام ساکا انہو مارفات علی بن عبی طالب اللہ اسے بلایت عبی سے معروب کرتا ہے حریر کا نام لے ایک ایک بندگی میں مزا کیا حریر کا نام لے ایک بندگی میں مزا کیا بندگی تو روضہ نہ کرتے پاکٹا ہے مگر حریر کا نام لے کیوں تو ہوتی نہیں حریر کا نام لے بھلدیک بندگی میرا کیا ہا میں گئی پلا جانے ہی چ masks موسیقی 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 یہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے دل میں علی رہتا ہے یہ مجھے پتا ہے لیکن یہ پتا نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کس درجہ کی محبت ہے یہی محبت کے درجات آج آپ کو بتانا ساتھ ہے محبت کے درجہ اپنی طرف سے نہیں آپ کو پتا ہے کہ میں جو کچھ پڑھتا ہوں یا اللہ کے قرآن سے پڑھتا ہوں یا ماسون کے قرآن سے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھتا اور ہمارے بھائی بھی سعید موجہد حسین اعزاد کشمیر سے سننے کے لئے تشریف لائے ہے ہم نے ان کے ہاں پچھلے دونوں مجلس پڑھی تھی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جامرہ میں آئے گیا ملنے کے لئے تو یہ حدیث وقت تھوڑا ہے ایک حدیث ٹیپ کی میں پڑھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ محبت کے درجہ آتا ہے آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس درجہ کے محب ہیں کس درجہ کے محب ہیں آپ کے ہم بھر اشارت فرماتے ہیں روایت کا راوی عبداللہ بن عباس ہے روایت کا راوی عبداللہ بن عباس ہے تو یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پہمبر نے ارشاد فرمایا یا علی پاک پہمبر فرماتے ہیں سید و نمبیہ فرماتے ہیں یا علی یا علی پاک پہمبر نے اپنی پوری زندگی میں گیارہ سو پہنٹالیس مرتبہ کہا ہے یا علی گیارہ سو پہنٹالیس مرتبہ کہا ہے یا علی پاک پہمبر علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علی ما مسلوک فی الناس اللہ کا مسل سورت کل ہو اللہ ہو احد فی القرآن اے علی تیری مثال لوگوں میں ایسے ہے جیسے کل ہو اللہ ہو احد قرآن میں ہے من کرا مراتاں فقعنما کرا سلسل قرآن جس نے کل ہو اللہ ہو احد کو ایک مرتبہ پڑا گویا اس نے قرآن کے ایک سبم کو پڑا قرآن کے تیسرے حصے کو قرآن کے ایک سبم کو پڑا ومن کرا مراتاں نے جس بندے نے دو مرتبہ سورہ کل ہو اللہ ہو احد کو پڑا تو اس نے گویا قرآن کے دو سبم کو پڑا ومن کرا سلسل مراتاں جس بندے نے آپ نے پورے قرآن کی تلاوت کر دی ہے اور ساتھ اگر اللہ ہمہ صلی علی محمد وآل محمد وصلی علی جمعی الانبیاء والمرسلین یہ پڑھ کر سو جاؤ تو یوں سمجھو ایک لاکھ چوبیس ہزار پہ ہمارن پر راضی ہو گیا اگر سوتے وقت یوں کہہ دو اللہ ہمہ فر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات تو یوں سمجھو جتنے مومنین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ سب آپ پر راضی ہیں رات کو سوتے وقت تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ہے توجہ حضور فرماتے ہیں اے علی تیری مثال لوگوں میں ایسے ہے جیسے کل ہو اللہ ہو احد قرآن میں ہے وَقَضَا أَنْتَ يَا عَلِي اے علی تو بھی ایسا ہے خورے لو سمجھے وَقَضَا أَنْتَ يَا عَلِي اے علی تو بھی ایسا ہے کیا مطلب یہاں تک یہ حدیث عام مقررین پڑتے ہیں لیکن اس کی تفسیر آگے نہیں جانتے وہی میں بیان کرنا چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا جو کچھ کتاب میں ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ کتاب میرے مدب کی کتاب نہیں ہے یہ اہلِ سلط بائیوں کی کتاب ہے کتاب کا نام یناوی المغدد ہے اور صفحہ اس کا ایک سو پچیس ہے فاہ پر حمبر ارشاد فرماتے ہیں وَقَلَاًتَ يَعَلِي مَنْ اَحَبَّقَ بَيْقَلْبِهِ فَقَدْ اَخَذَ سُلْسَلْ اے عَيْمَان اے اللی جس نے دل میں تیری محبت رکھی اس نےی ایمان کے تیسرے حصے کو پایا ہے یہ پہلے درجہ کا محب ہے دل میں علی سے محبت رکھتا ہے لیکن زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا دل میں علی سے محبت رکھتا ہے دل میں جی چاہتا ہے علی علی کروں دل میں علی سے محبت رکھتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا اس نے ایمان کے تیسرے حصے کو پایا ہے تیسرے حصے کو پایا ہے وَمَنْ اَحَبَّاكَ بَيْقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ جس بندے نے من احبا کا بے قلبِهِ وَلِسَانِهِ اے علی جس نے تیرے ساتھ محبت رکھی دل میں تیرے ساتھ محبت رکھی اور زبان سے اس کا اقرار کیا زبان سے اس کا اظہار کیا فَقَدْ اَخَذَا سُنْسَهِ الْإِمَان اس نے ایمان کے دو سفن کو پا لیا اب درجہ پڑ گیا ہے وہ پہلے درجہ کا محب تھا جو دل میں محبت رکھتا ہے یہ پہلے درجہ کا محب ہے جو دل میں محبت رکھتا ہے وہ پہلے درجہ کا محب ہے اور جو زبان سے اظہار کرتا ہے علی کا نام بھی لیتا ہے علی علی کرتا ہے یہ دوسرے درجہ کا محب ہے اس کا درجہ پڑ گیا وہ پہلی کلاس کا محب ہے یہ دوسری کلاس کا محب ہے دوسری کلاس کا محب ہے پھر حضور فرماتے ہیں ہے درجہ بھر حضور فرماتے ہیں بھر حضور فرماتے ہیں من احبہ کا بے قلبہ ہی و لسانہ ہی و یدہ ہی اے علی جس نے تیرے ساتھ دن سے محبت کی زبان سے اقرار کیا اور تیرے مشن میں تیرا ساتھ دیا تیرے مشن میں تیرا ساتھ دیا اس نے پورے کے پورے ایمان کو پا دیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہاں پر بہت ساری باتیں کرنے والی تھی نہیں کرتا چونکہ ٹائم بالکل دس میٹ لائے گئے باتیں تو بہت ساری کرنی تھی تو یہ ہماری توضیع المسائل پرنٹ ہو کر منظر آم پر آگئی ہے تو ملک پاکستان میں جتنے مسائل مومنین کو درپیش تھے یہاں مسئلے بنے ہوئے ہیں وہ سب ہم نے اس کتاب میں حل کر دیئے ہیں بسم اللہ ہم نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے یہ توضیع المسائل ہے عام کتاب نہیں ہے ہم نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ اشہد و النالی و ملی اللہ آزان کا جوزہ ہے بسم اللہ اور آزان سے اگلی عبادت کیا کرتا ہے آزان سے اگلی عبادت جو ہے ہم نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ اس اگلی عبادت میں بھی عدی کا نام لے لیا جائے تو عبادت میں اور فضیرت پہتا ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے ساتھی کوش نسخے دے کر آئے ہیں مجلس کے بعد جو لینا چاہتا ہے ہماری گاڑی کے پاس ہمارے ساتھیوں سے لے سکتا ہے اور اسی روایت پر ختم کر رہا ہوں اور مسائف کا ٹائم بھی نہیں بچے گا یہ روایت میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں اگر دو چار منٹ آگے پیسے ہو گیا تو آپ جانا فرمائیں گے بسم اللہ یہ میرے ہاتھ میں اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے بھائی میں ان کی کتابوں سے اس لیے پڑھتا ہوں اَنْ خَدْلُ مَا شَهْدَتْ بِحِلَنَا دَافْ وَزِينَتْ وہ ہوتی ہے جس کی ہر کوئی گواہی دے اپنی کتاب سے پڑھ دینا یہ اور بات ہے ان کی کتابوں سے پڑھنا یہ اور بات ہے تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور یہ بات بھی نہیں ہے اکثر حضرات کے لیے اس کو ہم نے زیادہ نہیں پڑھا کہیں کسی ایک آدھے گا پر فڑھا ہو گا تو ہے توجہ تو یہ کتاب علم اللہ کے علامہ خواردوی کی کتاب ہے اہل سنت کے جیبیل القدر عالم ہے انس بن مالک روایت لمبی ہے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت کی نذاکت ہے وقت تھوڑا ہے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں اس نے حضور کی خدمت کی ہے دس صاحب اس نے عور کی خدمت کی ہے یہ الگ بات ہے کہ کوئی ثابت قدم رہا ہاں یہ الگ بات ہے کوئی ثابت قدم رہا کسی کا قدم قسل گیا یہ الگ بات ہے وہ آج کل بھی ہمارے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں میں چودہ سو سال پیچھے آپ کو نہیں لے جانا چاہتا آج کل ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں اور اکیدے ان جیسے ہیں پہلے وہ ہمیں کہتے تھے وہ 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 ہمیں کہتے تھے کہ علیہ و علی اللہ کہاں لکھتا ہوا ہے آج یہ اندر پہلا ہو کر کہتا ہے علیہ و علی اللہ کہاں لکھتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے اور اس آپ کے جھامرہ میں بہت مجارس ہوتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ مقابلے پر ہوتی ہیں ابھی بھی مقابلہ سنا ہے چل رہا ہے ادھر بھی ہو رہی ہے اور ادھر بھی ہو رہی ہے تو مجھے ایک بات شیعان پاکستان سے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اٹھارہ زلحجہ ابھی تازہ گزری ہے اٹھارہ زلحجہ تازہ گزری ہے سارا سال نعرے لگاتے ہو نعرہ حیدری لگاتے ہو نعرہ ولایت لگاتے ہو علی علی کرتے ہو سارا سال اٹھارہ زلحجہ عید الاکبر کا دن ہے سب عیدوں سے بڑی عید ہے عید غدیر خم سب عیدوں سے بڑی عید ہے عید غدیر خم اور عید غدیر خم کو پورے ملک پاکستان میں کوئی جشنے جشنے عید غدیر نہیں منایا گیا جامرہ والوں محاولہ کرنے والوں آپ کو حسین کو یاد ہے حسین کا بابا علی یاد نہیں ہے حسین کا بابا علی یاد نہیں ہے اٹھارہ سلحجہ کو جشنے عید غدیر منانا شیعان پاکستان پر واجب میں ملک پاکستان میں اعلان کر رہا ہوں سب شیعان پاکستان پر جشنے عید غدیر خم کا منانا واجب ہے جو نہیں منائے گا اس نے امیر المومنین کا حق ادا نہیں کیا اس سال سے اس سال سے یہ ذہر میں بنا لو کہ ہم نے جشنِ غدیر منانا بلکہ پندرہ دلحجہ سے لے کر پچیس دلحجہ تک پورا اشرہ جشنِ ویرائتِ حدیر منائے ہے توجہ اب ٹین اور مختصر ہو گیا انس بن مالک کہتا ہے پہ ہمبر السلام نے ہمیں اثر کی نماز پڑھائی اثر کی نماز پڑھائی اثر کی چار رکھتیں ہوتی ہیں پہ ہمبر السلام نے اثر کی نماز پڑھائی پہلی رکعت کے رکوع کو انس بن مالک کہتا ہے کہ ہمبر السلام نے اثر کی نماز پڑھائی پہلی رکعت کے رکوع کو لمبا کر دیا ذکر کو پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے رکوع بہت لمبا ہو گیا پھر حضور نے فعوجہ زافی صلاتِ ہی پھر نماز کو مختصر کر دیا پچھلی تین رکعتوں کو مختصر کر دیا بہمبر السلام نماز پڑھا چکے بہمبر السلام نے اپنا روخِ انبت ہماری طرف کیا انس کہتا ہے پیچھے اصحاب تھے انس کہتا ہے پہمبر کا چہرہ یوں چمک رہا تھا جس طرح چودویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے پہمبر السلام اپنے گھرنوں کے اول بیٹھ کے اب یہ صفے تھی پیچھے پہمبر کے نماز میں صفے ہوتی ہیں تھوڑا تھوڑا بولتے جو رہو سبحان اللہ سبحان اللہ نماز کی صفے ہوتی ہیں پہمبر السلام نے انس کہتا ہے پہمبر السلام نے پہلی صف میں ایک ایک کو دیکھنا شروع کیا ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں ایک 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 کو دیکھ رہے ہیں ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں پھر تیسری صف کو ادھر سے شروع کیا ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں تیسری صف بھی ختم ہو گئی صفے زیادہ تھی انس کہتا ہے صفے زیادہ تھی تو پہمبر السلام فرماتے ہیں مالی لا عراء ابن عبی مالی لا عراء ابن عمی علی ابن عبی طالب آج علی کہاں گیا ہے آج میں علی کو نہیں ریکھ رہا ایک ایک صف کو ایک ایک کو دیکھا علی نظر نہ آئے جب تین صفوں کو دیکھ چکے صفے زیادہ تھی خورو فرماتے ہیں میں اپنے بھائی علی کو نہیں دیکھ رہا تو آخری سب سے جو آخر میں سب سے آتے سب تھی وہاں سے امیر المؤمنین فرماتے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ فنادن نبی بے آلا سوتہی پہ ہمبر اسلام نے باوازِ بولا بے خرمایا یا علی ادلو منی یا علی اے علی میرے قریب آ جاؤ اے علی میرے قریب آ جاؤ اب امیر المؤمنین سب سے آخر میں ہیں آگے صفے ہیں ہماری باتوں کی سمجھا رہی ہیں جامرہ باتوں ہماری باتوں کی سمجھا رہی ہیں تو اب امیر المؤمنین نے پہنچنا ہے پہ امبر کے پاس یہ ساری صفے ہیں اصحاب کی ان میں بڑے بڑے بھی ہیں اب امیر المؤمنین نے پہنچنا ہے پہ امبر تاکر تو امیر المؤمنین ان کے اوپر سے ان کی گردنوں کے اوپر سے ان کے سروں کے اوپر سے ان کی گردنوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے امیر المؤمنین نبی کے پاس پہنچے نبی کے پاس پہنچے نئی بات ہے چلو نئی بات ہے نبی کے پاس پہنچے پاک پہ حمر فرماتے ہیں ملہ زی خلافہ کا انصف الاول اے علیہ آج آپ کو کیا ہو گیا آپ تو ہمیشہ میرے پیچھے پہتی سخت میں ہوتے تھے تو آج آپ کو کیا ہو گیا سب سے آخر میں امیر المعنی نے فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے وضو کرنا تھا نماز کے لئے وضو کرنا تھا میں گھر میں آیا حسن حسین کو صدا دی حسن حسین فضا کو آواز دی ظاہران گھر میں کوئی موجود نہیں تھا مجھے پانی چاہیے تھا جس کے ساتھ میں وضو کرتا گھر میں ظاہران کوئی موجود نہیں تھا میں نے حسن حسین کو فضا کو صدا دی تو گھر میں کوئی موجود نہیں تھا پیچھے سے ایک آواز آئی یا امیر المعنی ذرا پیچھے تو دیکھو ذرا پیچھے تو دیکھو امیر المعنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو پانی کی ایک بارٹی حاضر تھی پانی کے بارٹی حاضر تھی بندہ کوئی نہیں تھا بارٹی کے اوپر ایک رمال تھا تولیہ تھا بسم اللہ تو امیر المعنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس رمال کو اس تولیے کو اٹھایا میں نے اس کو اپنے دائیں کندے پر رکھا بسم اللہ میں نے اس کو اپنے دائیں کندے پر رکھا یا رسول اللہ میں نے چلو بھرنے کا ارادہ کیا بارٹی سے تاکہ اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالو اور ماہ تو پانی کی طرف اشارہ کیا یا رسول اللہ پانی خود بخود میرے ہاتھوں پر جاری ہو گیا پانی خود بخود میرے ہاتھوں پر جاری ہو گیا پانی ڈالنے والا ہر نہیں آ رہا بسم اللہ یا رسول اللہ یہ پانی بڑا نرم تھا مدینہ کا پانی نہیں تھا بڑا نرم پانی تھا یا رسول اللہ اس کا ذائقہ شہر ماکھی سے بیٹھا تھا میشکی اس سے خوشبو آ رہی تھی امیر المومنین آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے حضور کام لیا تو میں نے مڑ کر دیکھا نہ بارٹی تھی نہ تولیہ تھا ہماری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے یا رسول اللہ نہ بارٹی تھی نہ تولیہ تھا یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ بارٹی کہاں گئی ہم نے اٹھا کرنے گیا فَتَّبَسَّمَنْ نَبِي پہ حمبر السلام نے مسکرائے پہ حمبر مسکرائے فرماتے ہیں پہ حمبر السلام نے امیر المومنین کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا فَقَبَّلَ بَيْنَا أَيْنَئِهِ امیر المومنین کی پیشانی کا بوسا لیا تو حضور فرماتے ہیں یا عبالحسن اللہ عباشر رکا کیا میں تجھے بشارت نہ دے دوں اب ذرا جاک کر سننا ہے کیا میں تجھے بشارت نہ دے دوں کہا جی جی یا رسول اللہ پہ حمبر فرماتے ہیں وہ بارٹی بہشتی تھی وَالْمَا وَالْمِنْدِيْلِ مِنَ الْفِرْدَوْسِ الْآلَى وہ تولیہ وَالْرُمَال وَالْرُمَال اور ارپانی یہ فردوسِ آلہ سے تھا یا علی تجھے حضور کرانے والا جبرائیم تھا تیرے ہاتھوں کو صاف کرنے والا تیرے ہاتھوں کو صاف کرنے والا میکائیم تھا حضور فرماتے ہیں یا علی یہ تو تیرے ساتھ ہوا بہتو بجو یا علی یہ تو تیرے ساتھ ہوا سن میرے ساتھ کیا ہوا جامرے کے نو جوان نو ذرہ بیدار ہو کر سننا سن یا علی میرے ساتھ کیا ہوا میں نے اثر کی نماز شروع کی میں رکوم میں گیا پہلی رکت کے رکوم میں گیا میں نے ذکر تمام کر دیا اب اپنے سر اٹھانا چاہتا تھا رکوم سے سر اٹھانا چاہتا تھا مجھے کوئی سر اٹھانے دیتا نہیں تھا پہلی رکوم سے سر اٹھانا چاہتا تھا اسرافیل نے اسرافیل نے میرے گھٹلوں پر میرے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیئے مجھے اٹھنے نہیں لیتا تھا کہتا تھا ابھی علی نہیں آئے ابھی علی نہیں آئے ابھی علی نہیں آئے اسرافیل نے میرے گھٹلوں پر میرے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیئے ہاتھ رکھ دیئے میں اٹھنا چاہتا تھا وہ مجھے اٹھنے نہیں دیتا تھا وہ کہتا تھا ابھی علی نہیں ہے 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 رسول کی نماز ہے رسول کی نماز ہے علی 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 رسول کی نماز ہے رسول کی نماز میں علی علی ہو رہا ہے بھاری بیٹا وہ ہے جس کی خاطر سجدہ لمبہ ہو گیا باپ وہ ہے جس کی خاطر رکم لمبہ ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا تو بہت کچھ چاہتا تھا تین ختم ہو گیا بس کسی ریو پر ختم کرتا ہوں اور ہماری آپ کو شیعان پاکستان کو نصیت ہے کبھی بھی کبھی بھی ولایت علی سے نہ دھو کبھی بھی نہ دھو کٹ جانا لیکن ولایت علی سے نہ دھو مات دن تک علی علی کرنا ہے مات دن تک ولایت علی کا اقرار کرنا ہے اس ولایت علی کا بارہ کی ولایت کا اس عقیدے پر قائم رہنا ہے بارہ کی ولایت کے عقیدے پر قائم رہنا ہے جو قائم رہ گیا وہ نجات پا جائے گا وہ نجات پا جائے گا اور قیامت کے دن قیامت کے دن حتی ہے جنت میں جانے کے لیے ان کو چہراؤ ابھی ان سے سوال کرنا ہے وہ سوال کس چیز کا کرنا ہے نمازے تو پڑھ لیں روزے تو رکھ لیے آئیت تو کر لیں قربانیہ تو کر دیں اب سوال کس چیز کا کرنا ہے اہل سنت و دماغ کی کتاب سوائے کے مولکہ حافظ ابن حضر مقی میں لکھا ہے پاک پہ حمل فرماتے ہیں رضا کے قوہم انہوں مسئولونہ آنے بیل آیت علی ان کو چھہراؤ ان سے بیل آیت علی ان سے بیل آیت علی کا سوال کرنا ہے میں روائے جنت میں جانے کے لیے پھلے سرا سے بزرگ پر بزرگ کر جانا پڑے گا پھلے سرا جہنگم کے اوپر پھول ہے کہ جہاں مان سے باری تنوار سے تیز مان سے باری تنوار سے تیز اور سترہ ہزار فرسخ لمبائی ہیں میرے بھائی مجھے سترہ ہزار فرسخ پچاسی ہزار کلو میٹر ایک پھل نہیں ہے سات پھلے ہیں سات پھلوں کو کراز کر کے جانا ہے ہر ایک کی لمبائی پچاسی ہزار کلو میٹر ہے نیچے جہنم کی آگ کے شولے بڑک رہے ہیں باق سباری تنوار سے تیز آپ اس کے اوپر سے بزرنا ہے اور پھلے سرات پر ایک طرف پہ امبر کھڑے ہیں تنوار لے کر اور ایک طرف علیہ مقتدہ کھڑے ہیں تنوار لے کر تنوار لے کر مجھے پوری پہ امبر اسلام کی زندگی میں کہیں نہیں ملا کہ پہ امبر اسلام نے کسی کو اپنی تنوار سے قتل کیا اور صرف ایک آدمی کے میرے بھائی مجھے پوری زندگی میں پہ امبر اسلام نے صرف ایک آدمی کو اپنی تنوار کے ساتھ قتل کیا تھا اس کے لئے کسی کو اپنی تنوار کے ساتھ قتل نہیں کیا لیکن قیامت کے دن پہ امبر کے ہاتھ میں بھی تنوار ہوگی علیہ کے ہاتھ میں بھی تنوار ہوگی پہ امبر بھی پوچھیں گے پہ امبر بھی پوچھیں گے کہ اللہ کی توہیت کے ساتھ میری رسالت کے ساتھ اس علیہ کی ویلائے کا اقرار کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا اگر اقرار کرتا تھا تو گزر جا اگر ولایت علی کا منکر تھا ادھر سے پہمبر تلوار چلائیں گے ادھر سے ہری تلوار چلائیں گے اور اسے جہنم میں ڈالیں گے میرا بھائی اس پل سرات سے کیسے لوگ گزریں گے کوئی اس طرح گزرے گا جس طرح تیز رفتار گوڑا گزر جاتا ہے عقیدہ بھی صحیح اور عمل بھی صحیح ہو عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو کوئی اس طرح گزرے گا جس طرح تیز رفتار گوڑا گزر جاتا ہے اور کوئی اس طرح گزرے گا جس طرح پائدہ میں انسان چلتا ہے بڑا ٹائم لگی گا پچاسی لار کلومیٹر ہے بڑا ٹائم لگی گا اور کوئی ایسا یوں گزرے گا کہ ایک قدم تو پلس رات پر ہوگا دوسرا قدم پھسل جائے گا اوہ زریف و لطیقہ دوسرا قدم پھسل جائے گا جہنم میں اور کوئی ایسے گزرے گا جہنم میں لٹک لٹک کر رہا ہے یوں لٹک لٹک کر جہنم اوپر پلس رات سے گزرے گا علی و مریل ناوہ کا کیسے گزرے گا محبِ علی کیسے گزرے گا ہمیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے پھر ہم پر فرماتے ہیں یا علی من احبہ کا مرہ آلہ سرات کل پر کل خاتف اے علی 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 کرنے والا امیر المومنین کی صیرت پر عمل کرنے والا علی علی کرنے والا علی کا محب پلس رات سے یوں گزر جائے گا اس مرہ بھی دلی کا گرنٹ گزر گا حضیلت میں بڑے تھی ایک یمرا زکرہ مسائد کا حضیلت میں بڑے تھی تو مصیبت میں بڑے تھی شیعہ کو دو باتیں رول آئے ماں کا دربار میں جانا میں نے کہہ دیا آپ میں چھوک کر کے سمجھے ماں کا دربار میں جانا بیٹی کا بالار میں جانا لیکن بڑا فرق ہے میں کہوں گا خاتون جنت بڑا فرق ہے جب آپ دربار میں گئی تھی تو آپ کے سر پر چادر موجود تھی بی بیوں نے پتہ بنایا ہوا تھا سامنے را صحاب کا مجمع تھا جب بیٹی بہتار میں گئی اس کے سر پر چادر موجود نہ تھی شرابیوں کا حجور تھا حسین خسنوں کے نیلے پر تھا بی بی رو جا یہی کہتی تھی وہ مسلمانوں میں تمہارے مسئول کی دواز بی بیٹی چی دیوری بیちょو بی بیٹی چی دیوری بیڈی چی دیوری